بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو درمیانی سائز کی جو پیاز ہوتی ہے وہ سلائس کر کے ڈالی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیر کلو چکن اچھا چاول میں اس میں ڈیر کلو لے رہی ہوں تو ڈیر کلو ہی چکن لے رہی ہوں آپ اس میں چکن کم بھی کر سکتے لیکن اگر ڈیر سے دو کلو کی چکن ہو وہ تو چاول سہی ہوگی اور سب کو کیونکہ پلاو میں اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے جیسے بریانی میں آلو ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے پلاو کا مسالہ تیار کیا تھا جس میں میں نے 2 تیبل سپون ڈمک 2 تیبل سپون سوف سابت دھنیا 1 تیبل سپون 2 تیبل سپون کالی مرچی 1 تیبل سپون جیرہ 1 سے 2 تیبل سپون جو ہے وہ میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ لال مرچ پسی ہوئی 1 تیبل سپون دارچینی 2 سے 3 جو ڈنڈیا ہوتی ہیں الائی جی آپ ڈالیے گا اس میں تقریباً 2 سے 3 لانگ ڈالی ہے میں نے 4 سے 6 کالا زیرہ 1 تیبل سپون تیز پتہ 2 سے 4 اب میں یہاں پہ چاول بنانے لگیوں چاول کے لیے میں نے پہلے پیاس تلنی ہوگی پیاس اچھا تلیوی ہونی چاہیے اس میں میں نے تقریباً 4 سے 5 درمیانی پیاس لیتی اور ان کو بھارک کٹ کر لیا تھا باقی یہاں پہ میں تیل ڈال رہی ہوں تیل جو ہے وہ میں نے یہاں پہ چار سرونگ سپون آئل لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیتا ہے گرم کرنے کے بعد جو بنے سلائس پیاس تھی وہ ڈالی یہ دیکھ لیا اچھے سے براؤن ہو چکی تھی یہ براؤن ہونے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو الگ سے نکال کے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے اور تھوڑی سی پیاس میں اس میں دیکھتے میں رہنے لوں گی کیونکہ میں نے اس میں ابھی جو چکن اور وہ پلاو وغیرہ وہ بنا رہا تھا اچھا میں اس میں دال رہی ہوں زیرہ جو جو کہ میں سے اچھے سے بھول لوں گی آئل کرم تھا کرم کرم آئل میں میں نے زیرہ ڈالا زیرہ ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے پکا رہی ہوں جب یہ پک جائے گا تو پکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کلر چینج ہو جائے گا کلر چینج ہونے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے اس میں 2 تیبل سپون ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچے 4 سے 6 تقریبا ہری مرچے تھی جو میں نے اس کو پیس لی تھی پیسنے کے بعد پیسنے کا مطلب یعنی کوٹ لی تھی کوٹنے کے بعد میں نے اس میں اچھے سے اس کو پکایا پکانے کے بعد میں اس میں ایک پاو دہی دال رہی ہوں دہی کو اچھے سے پھیٹ لی جائے گا پھیٹنے کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے اچھا دہی ڈالنے کے بعد میں سے صحیح طریقے سے مکس کروں گے مکس کرنے کے بعد اس کو بھولیں گے اچھی طریقے سے تاکہ جو دہی ہے وہ پک جائے میں نے یہاں پر دہی اور یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو بھول لیا تھا بھولنے کے بعد اس کی کچھ آئیے شکل تھی باقی میں نے یخنی جو تیار کی تھی اس میں سے چکن کو میں نے الگ کر لیا تھا چکن الگ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھا سے بھولا چکن کو زیادہ بھی نہیں کلانا ہے آپ نے کہ وہ چکن ہڈیاں سے آلہ گونا شروع ہو جائے تو جیسا بھی ہے آپ نے اس کو ہلکی سے اتنا چھوڑ دینا ہے یخنی میں سے جو چکن ہوتی ہے اس کو اتنا چھوڑنا ہے کہ وہ آپ کا ٹوٹے نا جس طرح آپ اگر چمچ ڈالیں اس پر ٹوٹے نا باقی جو یخنی کا ہم نے وہ چڑھایا تھا اس کو اس طرح سے چھان کے میں اس میں چکن کو بھولنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اچھے سے چھان لیں جائے گا جو بھی ہو یہ ایک آنس بھوٹی رہ گئی تھی چھاننے میں تو یہ میں اس کو دوبارہ ڈال جاتی ہوں اس میں سے نکال کے چھنیاں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کسی بھی کپڑے میں کر کے اس کو چھان سکتے ہیں باقی میں اس میں بوائل لانے کے لیے دس سے پدرمنٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اچھے سے یہ بوائل لانے شروع گیا تو میں نے جو ڈیر کلو چاول الگ سے بھکو کے رکھے تھے پہلے دھوئے اس کو دھونے کے بعد بھکو کے رکھے تھے بھکونے کے بعد میں نے اس پر یہ ڈال دیا ہے چاول میں نے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک سوک کر کے رکھے تھے تاکہ وہ اچھے سے آپ چاول کو جتنی دیر تک جتنی دیر تک مطلب اگر آپ مانار کے لیے رکھتے ہیں یا 45 منٹس کے لیے رکھتے ہیں تو چاول اچھی طریقے سے کھیل جاتا ہے یعنی آپ کا اچھا سے چاول بن جاتا تباکی اس کو ہم نے چاول ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے ہلکا سا ڈالا ہے گرم مسالا گرم مسالا گرم مسالا تقریباً میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون ڈالا تھا اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو ویسے 2 ٹیبل سپون انف ہے پلاو کے لیے اگر مرچے زیادہ کھاتے ہیں تو ہم مرچوں کی جو قوانٹیٹی ہے وہ بڑھا لی جے گا اس میں میں نے ڈالا سوکھا پودینہ پودینہ ہم سکھا کے رکھ لیتے ہیں اس کو جیسے ہی آپ نکالیں گے پانی میں سوک کر کے رکھ لیجئے گا پھر اس کو چھان کے ڈال دیجئے گا سوکا پودینہ ہم اس طرح ہی use کرتے ہیں باقی میں نے اس کو تقریباً رکھ دیا تھا 25 منٹس کے لیے اوپر سے میں نے اس میں نمک ڈالا ویسے نمک میں نے مسالے میں ڈال چکی تھی نمک میں نے 1 ٹیبل سپون ڈال دیا تھا اس میں کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا باقی میں یہاں دھنیا کاٹ رہی ہوں دھنیا کاٹنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں نے تقریباً اس سے 25 منٹس کے لیے رکھ دیا تھا اچھا سے وہ بوائل آیا اس میں وہ بوائل آنے کے بعد اس میں میں نے آج ہلکی کر دی تھی اور ہمارا گرمہ گرم پلاو تیار ہے آپ کو اس ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کے سپورٹ کرنے کے لیے تینکیو سو مچ آپ لوگ اتنا پیار دینے کے لیے کہ اتنی زلدی میرے سبسکرائبر بڑھائے اور اتنا سب کچھ مجھے سپورٹ کیا اور ریسیپی بالکل ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کس طرح بنی ہے اور آپ لوگوں نے ٹرائی کی اینے کی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی